یہ یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنے کی رغبت کیسے ہوئی یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن اس کا میں شارٹ میں جواب دوں گا ہدایت تو اللہ رب العالمین نے دی لیکن میں یہ میسیج ہمیشہ دیتا ہوں اور اس سوال سے میں کیونکہ بھول گیا تھا یہ سوال نے مجھے ریمائنڈ کر دیا آج بھی وہی میسیج آپ سب کے لیے دینا چاہوں گا میرے ساتھ ایک دوست عمران نامی ایک بچہ پڑھتا تھا اور اس کے پادر جج تھے بچپن سے ماں واپ نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر نماز نہیں چھوڑو گے چاہے تم کو کتنی بھی سزا ملے اور میرا مینجمنٹ اسکول کالیج کا وہ ڈیلی زہر کی نماز پڑھ کے بیس منٹ لیٹ آتا تھا ڈیلی بیس چھڑیا مار کھاتا تھا اور کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اس طرح سے اس کے دونوں ہاتھ مار کھا کھا کر کے خون جم گیا تھا عادت سی ہو گئی تھی گٹھے پڑ گئی تھی میں جب کیونکہ اس وقت میں بنا رس کا پھجاری تھا جب میں وہاں آیا ایک ہفتے تک میں نے دیکھا میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اپنے ایشور کی بھکتی باد میں کر لیا کر اس طرح سے تو سزا کیوں پا رہا ہے ڈیلی تیر کو مار پڑ رہا ہے تو پرداشت کر رہا ہے تو اس نے کہا پنڈیت جی آپ اپنے ایشور کی بھکتی کبھی بھی کر سکتے ہیں صبح دوپہر شام مندر میں جا کر کے یا تو مندر آپ گھر میں بنا لیں کیونکہ بھگوان آپ کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے آپ بھگوان کے انڈر کنٹرول نہیں ہوتے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں پانچ وقت کی نماز ڈیلی فرض ہے اور اپنے وقت پر فرض ہے اگر ہمیں میرے ماں باب بچپن سے مجھے نماز پڑھنے کے لئے وقت پر ترغیب دیئے ہیں اگر آپ کے مینجمنٹ کوئی اس سے بھی زیادہ سزا دینے کے لئے تیار ہیں تو میں بھگتنے کے لئے بھی تیار ہوں لیکن میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا اس کا یہ عمل اس نے مجھے اسلام کے بارے میں نہیں سمجھایا صرف اس کا یہ عمل اور میں اس کے والد نے مجھے قرآن دی ہندی میں میں اس کو ویدوں سے ریسرچ کیا تین سال تک ریسرچ کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک آچارے سنجھے پرشاد دوبے دی آج احمد دوبے آپ کے سامنے ہے احمد پنڈک اور میسج جو ہمیشہ ہر ایک کو دیتا ہوں اگر آج کے بعد یہاں سے آپ اپنے بچوں کو بھی عمران بنانے کی کوشش کریں گے یا عمران بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ بہت سارے آچارے سنجھے پرشاد دوبے یا اے اور بہت سارے آچار بہت سارے لوگ گوپار رام راجے جو کچھ بھی ہوں گے جو شنکرہ چارے ہوں گے وہ احمد بن کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اگر ہم اپنے اولاد کو عمران جیسا بنائیں گے کیونکہ کبھی کسی کا ایک اچھا عمل سے لوگ متاثر ہو کر کہ ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں میرے دوست عمران کا نماز کا وقت پر پڑھنا اور اس کا سزائیں جو اس کو دی جاتی ہیں وہ برداشت کرنا میرے دماغ میں ایک سوالیاں نشان پیدا کر دیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جو کر رہا تھا مجھے وہ ہمیشہ غلط دکھائی دے رہا تھا اور میں اس کے اپوزٹ سوچتا تھا کتابیں پڑھنا اور اس کو ٹیلی کرنا دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور اس سے نفرت آج آپ کے سامنے میں خود حاضر ہوں احمد بن کر آج سے آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اپنے بچوں کو عمران بنائیں گے انشاءاللہ تو ایسے بہت سے لوگ احمد بن کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اور خود آپ عمران کے والد بنیں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ عمران کے والد بنیں اور اپنے بچوں کو عمران بنانے کی کوشش کریں جی اسلام علیکم